اسلام علیکم ہوں گائے جس امید کے ساتھ کیا آپ صاحب خیر ہی ہے ہم ہوں گے آج جب لاغ کرتے ہیں جی شروع تو جی اس وقت ہم لوگ آئے ہیں کبار کی ایک شاپ پہ یہاں پہ کافی سارا سامان جو ہے اوپرانہ سکرائب وغیرہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا اور ابو جان بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں ایک کلہاڑی لے کے آئے ہیں کلہاڑی کا دستہ جو ہے وہ خراب ہو گیا بچھلے دنوں لکڑیاں کاٹتے ہوئے تو اس دستے کو چینج کرنا ہے اور ایک ادار یہ دراد ہے دراد جو ہے وہ صبح میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا لکڑیاں کاٹتے ہوئے جو ہے وہ ٹوٹ گیا اسے ہم اپنی لوکل زبان میں دراد بولتے ہیں بیسے اس سے آپ کٹنگ کا اضار بھی کہہ سکتے ہیں تو ان اضاروں کے لیے ہمیں چاہیے تھے دستے اور میں یہاں پہ کبار شاہ پہ یہاں سے ان کے لیے ایک اچھا سا دستہ جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں بیسے تو مارگیٹسن نئے بھی میں دستہ نئے جو ہے وہ ہمیں چاہیے نہیں پرانے سے گزارا ہو جائے گا کلاڑی کا دستہ ڈالنے کے لیے ہمیں پائپ چاہیے کیونکہ مضبوط ہو جائے گا لوہے کا پائپ جب وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو پائپ سے کافی دستہ جو مضبوط ہو جائے گا بعد میں جو ہے وہ ٹوٹے گا اسے بیلڈ کروا دیں گے ساتھ پکتا ہی اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کوئی پائپ جو ہے وہ مل جائے یہاں سے یہاں پہ لوہے کا کافی سارا سامان جو ہے وہ پائپ اور ٹی آر گارڈر وغیرہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو مجھے یہاں سے ایک پائپ جو وہ مل ہے وہ یہ رہا ہے یہ پائپ جو ہے یہ میرے خیال میں کافی پرفیکٹ رہے گا کلاڑی کے دستے کے لیے ٹھیک ہے یا سائد اب یہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تو ابھی ڈونڈ لیتے ہیں دراد کے لیے دستا دراد کے لیے دستا جو ہے وہ ذرا موٹے پائپ میں چاہیے اس کی گرپ جو ہے وہ اس سائز میں تقریبا ہونی چاہیے تاکہ جو آسانی کے ساتھ پکڑا بھی جا سکے اور کام بھی جو ہے اس سے کیا جا سکے تو دراد کے لیے ڈونڈا ہے میں نے یہ پائپ کا ٹوٹا اور اس میں سے جو ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم کٹوالیں گے تو اس کی گرپ جو ہے وہ کافی مضبوط ہو جائے گی یہاں پہ اب یہ ٹھیک ہے پائپ دراد لی ابو جن کلہاڑی میں سے پرانا دستا جو خراب ہو چکا ہے وہ نکال رہے ہیں تو پہلے تو یہ ویسے نکل جاتا تھا مگر ابھی نکالنا پڑ رہا ہے تو کافی مشکل ہو رہا ہے پہلے ہونجی نکل جانے ہونڈ مشکل نہیں ہو رہا ہے ہاں مشکل آڑ گیا کلہاڑی کا پرانا دستا جو ہے نکال دی ہے اور اس میں یہ پائپ جو ہم فٹ کر لیں گے اور اس پائپ میں سے جتنا پائپ ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم یہاں پہ کار لیں گے کٹر کے ساتھ یہ کٹر بھی انہوں نے اپنا ہی رکھا ہوئے یہاں پہ تو پائپ کے دونوں کی ایسیوہ انہیں لے لی ہیں اور ویسے ہمیں مارکٹ میں سے نئے ہو سکتا ہے اس طرح کے پیس نہ ملتے ایک تو یہاں سے سستے مل جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کام جو وہ چل جاتا ہے ویسے یہ پائپ جو ہمارکٹ سے لیتے تو ہو سکتا ہے ہمیں ڈائی تین سو روپے میں ملتے ہیں مگر یہاں سے ہمیں مل گیا ہے یہ ڈیٹھ سو روپے میں دونوں پی اور ابھی ہم ڈونڈ رہے ہیں بیلڈر کی دکان وہاں پہ لے کے جائیں گے اور ان کو بیلڈ کروا لیں کلہاڑی کے ساتھ اور دراد کے ساتھ تو جی ابھی ہم لوگ آگئے ہیں بیلڈر کی دکان پہ اور جو کام کروانے والا وہ کرواتے ہیں اسلام علیکم کلہاڑی کو دستا جو ہے وہ لگ گیا ہے اور اس وقت یہ اس قدر گرم ہے کہ اگر اس کو شوہ جائے تو ہاتھ جو ہے جل جائے گا اس لئے میں سیٹھ سے پکڑوں گا نہیں اس کو تو اس کی گریپ جو ہے ماشاءاللہ زبردست ہو گئی ہے اب یہ ٹوڑنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت کم ہو گئے اس کا دراد کے لیے دستا بنانے کے لیے پہلے اس کی گریپ جو ہے وہ آگے سے تھوڑی چوڑی کر لیں گے تاکہ اس ویلڈنگ میں سا لی رہے دوسرا یہ ہے کہ دراد تھوڑا چوڑا ہے اس کے اندر پر وہ اچھی طرح آ جائے دراد کی ویلڈنگ کے لیے وہ یہاں پہ گریپ بنا لیے اس کی تاکہ یہ ہلینا تو جی الحمدللہ ہمارے آزار کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا دراد جو ہے وہ بھی ٹیک ہو گیا اور کلھاڑی جو ہے اس کا دستا بھی مضبوط ہو گیا اور ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں فارم آفز کے لیے تو یاسن صاحب سے یہاں پہ ویلڈر جن سے ہم نے کام کر رہا ہے جال سے آئیں گے شکریہ موٹر سیکل ہم کبار کی دکان کے سامنے ہی چھوڑ کے آگے تھے اور یہ کام کروانے کے بعد ابھی ہم دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں ابو جان کی موٹر سیکل یہاں پہ کڑی ہے میرے والی یہ کڑی ہے گاؤں کی طرف بارش نہیں ہوئی رات کو اور موسم رات پر بارشوالا بنا رہا ہے مگر اس سائٹ پہ بارش ہو چکی ہے بارش جہاں تیز تو نہیں ہلکی پھل کی بارش ہوئی ہے اور موسم جہاں وہ کچھ گوار سا لگ رہا ہے یہاں پہ تو یا الحمدللہ فارم آس پہ میں پہنچ گئے ہوں اور ابو جان مجھ سے پہلے کہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں میں راستے میں کھڑا ہوگا انتظار کر درہا اور ابو جان جہاں وہ ساتھ سے ایک گاؤں ہے وہاں سے ہوکے جہاں وہ آگے کسی بندے کو ملنا تھا میں تو اڑا تھا انتظار کر درہا ہے کام کی جہاں تو ابو جان جہاں وہ دوسری راستے سے آگے میں کافی در راستے میں کھڑا ہوگا انتظار کر درہا ہے میں ان کے شائد گئے مورسیکل کیوں پرابلم نہ ہوگی تو اس لئے لیڑنا ہوگی ہوں رات کی الکی پھل کی بارش سے شت پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہے اور سولور پلیٹوں کا ان دنوں کام ختم ہو چکے سولور پلیٹیں جو ہے وہ سٹینڈو پہ فٹنی کی ہوئی بیسے یہاں پہ لگا گیا ہم نے پانی کھٹوں کو لگایا تھا تو ابو جان کہہ رہے ہیں جی سولور پلیٹیں جو ہے وہ نیچے کر دیں تو ہمارا ارادہ یہ بڑھ رہا ہے کیونکہ بیسے اوپن پڑی ہوا کی بائی سے بھی اٹھ سکتی ہیں بیسے بھی کو مسئلہ آ سکتے ہیں تو اس لئے ان کو نیچے کر دیں گے سولور پلیٹوں کے بعد مجھے دوسرا جو ٹاسک مل گیا وہ یہ ہے کہ ان پودوں کے گلد جو ہے وہ خاصی گاس ہو رہی ہے وہ ان کی سپائی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو پودے لگتا ہے اور دوسرے لگے ہوئے بینگن کے پودے ہیں ان کے گلد جو ہے وہ سپائی کرنی ہے تو ابو جان جا رہے ہیں کہیں کام کے سلسلے میں تو ابو جان کے آنے تک جو ہے مجھے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے سوچے الحمدللہ ہمارا یہاں پہ گوڑی کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا بیسے تو یہاں پہ خیت میں سارے ہل چلائے ہوئے تھے مگر پودوں کی وجہ سے اس کے گلد سے جو ہے وہ ٹریکٹر نہیں گزرا تھا ہل نہیں چلا ہوا تھا تو اس لئے اس کو ہاتھ سے گوڑنا پڑا یہاں اس خیت میں لگایا ہے وہ لسن جو کہ ماشاءاللہ کافی پیرا جو ہے وہ اگ گیا ہے لسن کے علاوہ یہاں پہ چھوٹی کیا رہیوں ہم نے لگایا ہے ہالیوں میتھی پالک دنیا اور اس کے علاوہ میتھے اور ان کیاریوں میں لگائی ہے یہاں پہ مولیاں اور چلجم ساتھ والی کیاری میں لگا دی ہے جی سرسوں اور اس کے انڈ پہ ہم نے لگا دی ہے میتھے اور سبزی جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے لگا دی ہے ساری ابھی انشاءاللہ اگتی ہے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے تو جی فامو اس سے میں نکلا تھا اور کافی گمتے گوں آتے جو ہے وہ میں ابھی گھر پہنچا ہوں اور گھر پہنچتے ہی دیکھتا ہوں محمد شاہ جائے وہ بھی تیار بیٹھتا ہوں پڑے 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 پکڑے بہنے میں کیا ہے بات ہے کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو بتا نہیں رہا کنھ کنھ discussions تکی بہت ہے اور عورتوں نہیں کہیں جائے یان کو آتے ہیں آپ کے بیٹھ سیکھو میں شیخ کرتا پھر بجے بھول جاتا ہے سیکھتے ہو تو بھول جاتا ہے موشاو جائے وہ تیار ہو گیا ہے شوز کے تسمیں جو میں نے باند دی ہیں تو یہ دیکھیں جی بجیا فاطمہ بیٹا تیار ہو کے آگیا اوہ کتنا بڑا 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 بنایا بجیا بیٹا تو یہ دیکھیں جی کتنا بڑا پرس بھی پینا ہوا اتنا بڑا پرس پینا ہوا جو نیچے لگ رہا یہ رکھا بجیا فاطمہ بھی تو ادھر دیکھیں جی ائر بینڈ بھی لگایا ہے وہ ادھر دیکھو ایر بینڈ تو دیکھو ایر بینڈ تو دیکھو اب نا ادھر دیکھو یہ ابھیا فاطمہ اور یہ ساتھ بجیا فاطمہ دونوں بینڈیں تجھے دیکھیں جی موشاو اپنے بائی کو بھی اٹھا کے ساتھ ہی لیا ہے دیکھو 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 تو بجیا فاطمہ نے چوچنی ڈالی آپ کو پتہ نہیں چلتا برے بیو تو یہ جی ماشاءاللہ ایر بینڈ جو میں لے کے آئے تھا اور یہ你要 فاطمہ نے لگا ہے یہ فاطمہ کو کیسا لگا تو یہ چوچنی جو ہے وہ وجیا فاطمہ کی اس کے ائر بینڈ کے ساتھ میچ کرتی کرتی تو آپ تو برے پارے پارے پک رہے بڑی پاری چوچنی رکھیوں گے چھوٹے بی بھی چوچنی چوستے ہیں آپ نہ چوچو ہاں جی دو دو چوچنی رکھی مونین شاہ کا دکھٹ کریں گے تھوڑا دنیا میں میںچ انگانا اسے کپڑے پینے ہوئے ہیں مومن شاہ کا خوشہ دل SM لوگ اپنے اپنے چودے شکالے بلی آگئی ہے یہ بلی آگئی ہے بلی کیا کرتی ہے بلی کیا کرتی ہے بلی کیا کرتی ہے بلی کیا کرتی ہے کیسے بولتی ہے بلی یہ بلی میاؤں کر کے بولتی ہے